دوستو شیخ ملی بابا کو پشتون تاریخ میں بے مثال کارنام سرانجان دینے اور عظیم خدمات کے اعتراب میں بابا قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے اور نہ صرف ایک زیرک جنگجو لیڈر تھے بلکہ ایک عظیم فلسفی مصنف شاعر لیڈر اور ریاضیدان بھی تھے ان کی کتاب فتح سوات کو پشتوں کی بازابتہ طور پر پہلی چاپ شدہ کتاب قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی دوسری کتاب کا ذکر نہیں ملتا اور یہ کتاب آج لندن میوزیم بریٹش میوزیم لندن میں موجود ہے لیکن شیخ ملی بابا کا سب سے بڑا کارنامہ جو ان پشتونوں کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ جاوید رکھے گی وہ ان کا پشتون قبائل میں ارازی یعنی زمینوں کی منصفانہ تقسیم ہے جس سے نہ صرف ہر پشتون قبیلے کو اپنی ذاتی حصیت اور شناخت ملی بلکہ پشتون قوم کو ایک منظم قوم کی حصیت بھی ملی اور بہت سے پشتون قبائل آپس کے ٹکراؤ اور لڑائی جگڑوں سے بھی بج گئے کیونکہ پشتون یوسف زی قوم جب کابل افغانستان سے آ کر پشاور میں آباد ہوئے تو یہ مغل سرکار کی زمین تھی اور اس کا نام خالصہ رکھا گیا تھا اور قابل سے بعد میں کئی پشتون قبائل یوسف زی کے پاس آ کر آباد ہو گئے جن میں گگیانی، محمد زی، دعود زی، خلیل اور مومن شامل ہیں اور چونکہ ان کے درمیان زمین منقسم نہیں تھی اس لئے ہر وقت جنگ و جدل اور فتنہ فساد کا خطرہ برپا رہتا تھا لیکن شیخ ملی بابا نے ان قبیلوں اور خیلوں کے درمیان ویش یعنی ارازی کی تقسیم ایسے اصولوں پر حل کی کہ صدیہ گزرنے کے باوجود آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے اور ہر قسم کے فیصلاجات ارازی اس پر حل ہوتے ہیں اس عظیب مدبر اور لیڈر نے زمینوں کی حصیت کو نہیں بلکہ قبیلوں کی حصیت کو دیکھ کر زمینوں کی تقسیم اور قبائل میں موجود تعداد کو دیکھ کر ایسے اصول ارازی بنائے جن میں قبائل کی نقل مکانی کے باوجود فرق نہیں پڑتا تھا اور آج تک بوقت ارازی تقسیم پشتون قوم کی لبو پر شیخ میلی بابا کا نام آتا ہے شیخ میلی بابا نے افغان قوم کا شجرہ نسب قوم کے اصحاب رائے اور سمجھدار لوگوں کے باہم صلاح و مشورہ سے مرتب کر کے اس کے مطابق ارازی کو تقسیم کیا اور چند برسوں کی انتک کوششوں سے تاریخ کا وہ عظیم و شان کرنام اثر انجام دیا جو صدیہ گزرنے کے بعد بھی ایک تاریخی اور قومی اہمیت کی حامل ہے چنانچہ انگریزوں کی آمد کے بعد جب انہوں نے یہاں جدید بندوبست ارازی کروانا چاہا تو پشتون بزرگوں نے تقسیم انہی اصولوں پر کروانے کا پیسلہ کیا جو کہ شیخ میلی بابا کے وضو کرداتے اگرچہ ان اصولوں کو بنائی ہوئے صدیہ گزر چکی تھی لیکن یہ اتنے صاف و شفاف انداز میں بنائے گئے تھے جنہ بعد میں انگریزوں کو بھی تبدیل کرنے کی جررت نہ ہو سکی اور تقسیم ارازی بندوبست اٹارہ سو ست تر انگریز دور میں شیخ میلی بابا کے اصولوں کے این مطابق ہوا بابا قوم شیخ میلی بابا نے قوم کے مشورے سے اس شجرے کو جو سڑا بنی افغانو کا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر سے جامل آیا اور تقسیم کا کام بھی انہوں نے اس وسیعت کے مطابق کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان محاب شرق اردن میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو کی تھی اور یو شعبین نون نے اسے عملی جامع پہنا آئے تھا چونکہ شیخ میلی بابا اور پوری پشتون قوم افغانن نسلا بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد تھے اس لئے اس نے بھی مفتوح علاقوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقوں پر تقسیم کیا اور یہ اتنا صاف و شفاف عمل تھا کہ آج بھی جب کبھی سبزی یا پٹانوں میں زمینوں پر کوئی تنازعہ کڑا ہوتا ہے تو غصے میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم کون سا شیخ میلی سے لکوا کر لائے ہو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ میلی بابا کا کیا ہوا بندوبست اور تقسیم اعراضی اب تک پشتون قوم میں مستند سمجھی جاتی ہے شیخ میلی بابا تقسیم اعراضی میں محارت رکھنے کے علاوہ ایک سیاسی مدبر اور منتظم اور قابل جرنیل بھی تھا اور اسے ملک احمد خان بابا کے انتہائی قریبی دوست اور وزیر کی حیثیت حاصل تھی وہ سواد کی جنگ کے علاوہ کئی محاضوں پر ملک احمد خان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا اس کے علاوہ وہ ایک اچھے شاعر بلند پایا عدیب اور مسننب بیتا ان کی تصانیف میں تین کتابوں کا پتہ چلتا ہے جن میں دو کتابیں ایک نظم اور دوسری نصر میں ہیں اور دونوں کا نام فتح سوات ہے اور یہ جنگ سوات اور فتح کے حالات اور واقعات کے پس منظر میں لکھ کی گئی ہے اس بارے میں امین اللہ خان زمرلانی سالنامہ کابل میں لکھتے ہیں شیخ ملی یوسف زہی جس نے فتح سوات نامی ایک تاریخی کتاب نظم کی شکل میں لکھ کی ہے چونکہ شیخ ملی اپنے قوم کا رئیس تھا اور سوات کا علاقہ انہوں نے خود فتح کیا تھا پشتوں کی یہ اولین کتاب ہے اس کے سوہ پشتوں کی تحریرن یا آثارن دوسری کتاب اس سے قبل کسی کے ہاتھ میں ندے کی گئی یہ کتاب اس وقت بریٹش میوزیم لندن میں ہے عبدالسلام خان امر خیل مندر روحیل یوسف زہی اپنی تصنیب نصب افاغنہ میں لکھتا ہے کہ پشتوں زبان میں پہلی کتاب نصر کی صورت میں پتھا اسوات شیخ ملی بابا نے تصنیب کی اگے لکھتا ہے کہ تیسری کتاب دفتر شیخ ملی کے نام سے مشہور تھا جسے ایک انگریز نے اٹار سو پین سٹھ میں با مقام چکدرہ سوات کے کسی کے پاس دیکھ کر ذکر کیا تھا بابای قوم اور موجد تقسیم ایرازی شیخ ملی بابا کا تعلق یوسف زی قبیلے کے زیلی شاخ اوکازی عطمان مندر سے تھا ابتدا میں وہ سوات میں آباد تھے آپ نے سوات میں غالی گے کے مقام پر وفات پائی اور وہا انتہائی عزت و احترام سے دفن ہوئے ان کا مقبرہ غالی گے میں موجود ہے آج بھی ان کی اولادیں زلہ ایٹوپی سوابی اور ہریپور ہزارہ میں آباد ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے